اسلام علیکم دوستو شبانہ نواز سندھی تھوٹ چینل جے پلیٹ فارم تاں تمہاں سا مخاطب بائیاں اجیسا تمہاں جے پرزور سٹار این کمنٹس جے جواب میں عدب جے سنفن جے بارے میں کلاس وٹھا نہ سی ہیں کچھ جان حاصل کرنا سی ہیں جیہاں تاں سندھی عدب بن حسن تے مشتمل آئے نصر نظم میں نصر سندھی بولیا میں عدب جو بیوکس منصر آئے انہاں جو مطلب آئے تو نظم کھائلاوہ باقی روان یا میگا لہین این لکھنوارو عدب اسان جہاں میں اسان گال بولیاں لکھا پڑھا کئیوں تھا انہاں کے نصر چیب آئے نصر جوں کجھ سنفوں ہیٹ ری جنتیوں پھر یہاں ساں پڑھنا سیم سوانہ عمری عدب جی سنف میں سوانہ عمری انہاں دس تاویزہ کے چیب آئے جہاں میں کہیں بے مشہور شخص یا تجے زندگی جہاں بارے میں بچپن کھانوٹھی تعلیم جوانی شادی نوکری خدمتوں خوبیوں خامیوں کامیابیوں ناکامیوں مطلب تا زندگی جہاں ہر پہلو ہر رکھتے مکمل یا جامعہ ترجے کو دستاویزہ بیوکیر لکھے تو انہاں کے سوانہ عمری جیب آئے انہاں دس سبیں محمد بخش مجنو طرفان لکھل مسکین جہان کھان کھو سو جی سوانہ عمری بہترین مثالہ ہے جہاں سندھی عدب میں پنھ ایک خاص مقام رکھے تھی انہاں کھاں پہ آتم کہانی ہے چوندھا ہے جو سوانہ عمری آتم کہانی ہمیں شاگت گد رہی ہوئے ہیں آتم کہانی آتم کہانی جہاں کے انگریزیہ میں ایسا آٹو بائیو گرافی ہیں اردو میں خود نوشتہ بے چندہ آئے ہیں نصر جی اوہا سنف ہے جہاں میں لے خک پہنے زندگی جو احوال پانا لکھے انہاں کے آتم کہانی جب آئے سندھی عدب جی پہرین اصلو کی آتم کہانی مرزا کلیچ بیک جی سا اوپن کار اوپن آئے جکہ سندھی عدبی بور طرفان شایعہ کئی وی ہوئی سوانہ عمری آتم کہانی بلکل مکمل ہیں جامعہ دستاوی زہن پر آتم کہانی ہمیں لے خک پہنے زندگی جو بارے میں پانا لکھے سوانہ عمری میں لکھا کہاناں کہم شخص ہے جو بارے میں بیوکر لکھے انہاں کے سوانہ عمری جی بواہے انہاں کہاں پہا ہے خاکو خاکو بے زندگی سانوا بستا ہے تعدب جی سنفہ میں خاکو انہاں دستاویز کے جی بواہے جی میں کہان بے شخص ہے جو زندگی جی بارے میں بیوکر مختصر طور احوال لکھے یا جان جی تو انہ کے خاکو چی بوا ہے انہ کا پوا ہے سفر نامو سفر نامو سندھی عدب جی کہلہ ہی ہمیں مشہور نصر جی سنفہ ہے عدب جی اوا سنفہ جی ہمیں لیکھک پنج زندگی میں کہل کہم سفر جو احوال مکمل کلم بند کرے تو انہ کے سفر نامو چی بوا ہے سندھیہ میں انجنیر الطاف شیخ ہنے سنفہ کے اروج رسائیو این گھنے میں گھنے سفر نامو بے ڈاکٹر الطاف شیخ جاملان تھا انہ کا پوا ہے مضمون مضمون نویسیہ جو فن یورپ میں سورین صدیہ میں شروع تھیو اوائلی یا شروعاتی مضمون نویسیہ جو بنیاد وارا مانٹینسن این بیکن ہوا ٹھیک ہے اوائلی یا شروعاتی مضمون نویسیہ جو بنیاد رکھنوارا مانٹینسن این بیکن ہوا سندھی بولیا میں مضمون نویسیہ جی ابتدا ارڈہ سو سٹھ میں تھی جدہ سکھر جی اخبار میں دیوان کوڑے مل جے طویل مضمونہ پکو پہ شایعاتیو انہ کا پورنہ سو ستہ تر میں مرزا کلیچ بیگ بیکن جا مضمون ترجمو کرے مکالات الحکمت جنال سن شایع کر آیا مضمونہ میں لیکھا کے کہیں حکن نکتے تھے سونے نمون سا لکھن دو آئے جہ میں سنجیدگیہ سانگڑ مزاہ پن تھی ساگے تھو مضمونہ میں کہیں بے موضوع جی پابند ہی نہیں دیا ہے پر انداز بیان دلکش این زبانہ میں روانی ہو جن لازمی آئے انہ کا پوئے آکھانی آکھانی سوانہ عمری آتم کہانی یہ تاں کے جی کے پی ایس ٹی جیسٹ جی سیمپل پیپر آئین انہ میں بھی آپشن ساہین ہیں مجھے کوشش شنی تمہا یہ تاں کے چنگی طرح کلیئر کرائے سگا آکھانی ہے جو بنیاد ہندو لے کا کن کھا پائیو ہر اوہ بارانی لکھنی جہاں ماں سبق یا نصیحت حاصل تھیے تو انہ کے آکھانی چاہب ہوا ہے بارانی درسی کتابن میں آکھانیوں عام طورتیں ملن دیوائیں جہاں پی ایس ٹی ایڈے پیپر جو جہاں ماں تاہاں کے عبارت بودھائی ہوئی جھرکی ہیں کام ہماری ہیں انہ کے ایسا صحیح جواب آکھانی قرار رنویو تاہ انہ میں بساں کے آخر میں نصیحت ملے پہ ان شارٹ انجی ڈیفینیشن ہی آئے تاہ نصر جو اوہ سبق ہوا کہانی جہاں ماں آساں کے نصیحت ملے تو انہ کے آکھانی چاہب ہوا ہے انہ کہاں پہ کہانی افسانوں یا کہانی ساگی گالا ہے افسانوں یا کہانو ارنی صدیہ جی پیدا وارا ہے افسانوں مختصر آئے مجز زینی نشن نمان جو بسٹھو بندو بسکیل ہون دو آئے افسانوں سما جا جے مسئلن جو اکس ہون دو آئے گڑو گڑ کو مجز جذبن جی ترجمانی بکن دو آئے سندھی ادبہ میں افسانوں بے انگریز ہیں جے دورہ میں شروع تھیو ناول ناول انگریز جی بولی جو لفظہ ہے جن جی مانا ہے کا نئی شے ناول میں حقہ کھان ودی کا رکھن ناول حقہ کھان ودی کا رکھن تے لکھیل ہون دو آئے جے میں سما جے مختلف مسئلن جے خیالن جے جذبن جے احساسن جی اکاسی تھیلون دیا ہے سندھی ادب میں ناول ترجمہ سائے ہو جے کو ارنہ سو ستر میں دیوان ادھرام سادو نول رائے گڑ جی انگریزی ناول راسی لاس جو سندھی میں ترجمہ کہے ہو سندھی بولی ہمیں پیروں اصلو کو ناول مرزا کلیچ بیک جو ناول دلہ رام ارنہ سو اٹھاسی میں شایت ہو جے کا سندھی بولی خدمت دوریات گئے ہو انہیں تھو ناول سندھی امیں ترجمہ سائے ہو اے پیروں اصلو کو ناول مرزا کلیچ بیک جو آئے انہیں کہاں پہ مکالج بارے میں مجھو جے کو پوئیوں کلاس ہوئے ہو انہ میں مابودہ ہے چکی ہے سر پر ایک دفو بھی ہے رمادان کے بدایاں اے مجھو انہیں کلاس جی لنک ڈسکرپشن میں شامل آئے ادب جی اوہا سنفا جے کا کہتا ہے کیاں تنقیدت شامل ہو جے پوئی چاہے ہوا تحقیقیاں تنقید تنقید برائے اصلاح کہیں شخصتے ہو جے انہیں جے علمی عدبی پوریے تے ہو جے کہیں کتاب آتے ہو جے یا انسانی زندگی ایساں تعلق رکھندر کہیں با موضوعیاں شیئے تے ہو جے تا انہیں مکالو جے وہ آئے پر وہ تحقیق ہو جے انہیں رسمیں جی ہیں ڈاکٹر فہمیدہ حسین جو مکالو آئے شاہ جے شاعر یہ میں عورت جو روپ ڈاکٹر الہداد ہوئے جو آئے الہی انہیں خان پوئی آئے مکالو ہککہ خان ودی مجھے خیال میں مکال میں جلائے بمتہاں کے تمام سٹھی ڈیفینیشن پینج پوئی لیکچر میں دینی ہوئی ہے ایکزمپل میں بے کرو شاٹ پیرا گراف دینی ہوئے ہو تحقیق ہاں ودی کمانو جی پان میں گال بول یہاں کا چہریہ کے مکال موچے بوا ہے یہ کچھ سندھی نصر ہے جو اہم سنفوں ہوئیوں سوانہوں میری آتم کہانی خاکو سفرناموں مضمون ناکھانی ناویل کہانی افسانوں مکالوں مکالموں جے کو ایکسپیکٹ آئے تاہی انہیں ماہی ہیں دو انہیں خان باہر نوان یا گھر جے انہیں اللہ جو ظاہریہ ایڈی کا وڈی لیول بے کون ہے جے کہ عبارتوں درسی کتابا ماورتی ہوئی جو پہک کھاں میٹرک تاہی تاہی یہ سب عبارتوں انہیں نصر ہے جے سنفوں جے اردگرد گھومن دیوں جے کہنے تاہی انڈرسٹیننگ سٹھیا یا تاہی درسی کتاب سٹھے طریقے سان پڑھے لائن تاہاں سٹھے طریقے سان انہیں عبارت کے حل کرے سکو تھا یہ سندھی ادب جے سنفوں ماں نصر ہے جے سنفوں تے جو کلاس ہوئے انشاءاللہ تعالی اندر کلاس میں سندھی ادب جے نظم وارے سنفوں جے کتاباں بیت گزل وغیرہ کامرس میں پوچھنا رہا ہوتا یہی بلکل سندھی نظم میں جو بے الہی سنفوں ہیں جے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں تہاں ساں کلیئر کندہ سی شکریہ